ویلکم بیک بریک کے بعد خبر شامل کریم گجرامالہ کے عرفان علی نے مصر پاکستان کا ٹائٹل جیتیا تنساز کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں رشیات اور دیگر منفی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے تنسازی کی طرف راغن ہونا چاہیے پاکستان بارڈی بیلنگ پیڈریشن کے زیر احتمام محفل تھیٹر میں ہونے والے بارڈی بیلنگ مقابلوں میں گجرامالہ کے عرفان علی نے مصر پاکستان کا ٹائٹل اپنے نام کیا فیصل آباد کے محسن اقبال میسٹر پنجاب اور امیر حمزہ نے میسٹر سوپر لاہور کا ٹائٹل اپنے نام کیا خیبر پختونخواہ کے اسرار جونئر میسٹر پاکستان اور وقاس خان نے جونئر میسٹر پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کیا تنسازوں کا کہنا تھا کہ ایسے مقابلوں سے نوجوانوں کو مصبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کا موقع ملتا ہے بارڈی بیلنگ ایک اچھے راستے پہ لے کے آتی ہے نشون سے روکتی ہے دلٹ کاموں سے روکتی ہے ہمارا وہ جو سوڈنٹ ان کو بھی پگام ہے کہ اپنی سیز کا خیار رکھیں اس میں ڈیٹھ دو سو تنساز پر ملک سے آیا ہے اور شیخ صاحب نے بڑا اچھا ایونٹ یہ قرارے ہیں ان کو ریشیں بھی دی ہیں ان کو کھانے بھی دی ہیں اور بڑا اچھا ایونٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ پاکستان میں ایسے ہوتا رہا ہے تو بہت کم لوگوں گے جو کہ منشعات فروشی کریں گے یا منشعات پر جائیں گے ستا سٹھ سالہ تنساز تاہر مغل اور پاکستان بارڈی بیلنگ فیڈریشن کے صدر شیخ فاروق اقبال کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو سہت پند سرگرمیوں کے جانب راغب کرنے کے لیے کوشہ ہیں مقابلوں میں ملک بھر سے ایک سو پچاس سے زائد تنسازوں نے حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا کیمرمن شاہد محمود کے ساتھ حافظ شہباز علی سٹی فارٹی ٹو